سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے بس دعا کریے گا کہ عبدالحادی کی طبعہ ٹھیک ہو جائے میں نے بتایا تھا کہ دو دن سے عبدالحادی کی بہت طبعہ خراب ہے بخار ہے گلے بہت خراب ہو رہے ہیں آج تیسرا دن ہے جو کہ عبدالحادی جو ہے بلکل بھی نہ بخار کم نہیں ہو رہا اور نہ تین دن ہو گئے عبدالحادی کو آج اور عبدالحادی آج سکول بھی نہیں گئے یہ منگل بودھ جمرات آج تیسرا دن ہے تین دن سے بھی سکول کی بھی چھٹی اور یہ ٹیوشن بھی مدر سے بھی کہیں بھی نہیں جا رہا میرا بیٹا تو دعا کرے گا عبدالحادی کے طبعہ ٹھیک ہو جائے اللہ پاک اس کو زندگی دے سہت دے تندرستی دے تو عبدالحادی کو دیکھنے میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے زہر سی بات ہے بچے جب طبعہ خراب ہوتی نا تو ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہونا چاہیے ہوتی اپنی ماں تو بس سارا دن جو عبدالحادی میں لگ جاتا ہے ظاہر ہے وہ کھیلتا کھتا رہتا ہے تو میری بھی طبعہ ٹھیک رہتی ہے اس کو دیکھ کے میں ٹھیک رہتی ہوں جب اس کی طبعہ خراب ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری خود کی طبعہ خراب ہو گئی تو بس آپ لوگوں سے پری گزارش کروں گی کہ پلیز دعا کریے گا کہ عبدالحادی کی طبعہ ٹھیک ہو جائے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کر آئے وہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں تو یہاں پر میں پلین چاول بنا رہتی مٹر کا پلاؤ بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر تین سے چار پیاز لے لی تھی اس کو اچھی طریقے سے وہ فرائی کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر دال لیتے ٹیمارٹر ہری مرچے گرم مسالہ اور نمک اس کے بعد اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں مٹر اور آلو شامل کر دیئے تھے اور اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس کے پرابر پانی ڈال کے اس کو جو ہے گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کو کور کر دوں گی میں تقریباً دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد جب دیکھیں گے کہ آلو گل گئے ہیں تو اس کے بعد میں اس میں چاول شامل کر دوں گی چاول شامل کرنے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہے آلو میرے تقریباً گل گئے تھے تو پلاؤ بنا رہی تھی اس ویسے جو ہے میں نے زیادہ وائٹ پلاؤ مجھے چاہیئے تھا تو میں نے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کر رہا ہے بس یہاں پر چاول دال دی ہیں میں نے اور چاول دانے کے بعد اتنا ہی پانی رکھوں گی کہ جتنے چاول پک جائے اور جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں چاول دم پہ لگا دوں گی اور اس کے ساتھ میں نے سائٹ پر سالات بنا لی تھی کچھومبر والی جو کہ میں نے ویڈیوز کی دال دی ہے تو جا کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور ابھی تک جن لوگوں نے میری مٹن پلاو کی اور بیو پلاو کی اور چکن بریانی کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ جا کے میرے چینل پہ وزٹ کریں اور دیکھ لیں جلدی سے جا کر اور بس یہاں پر جو ہے میں اب اس کو دم لگا دوں گی اور دم پہ لگانے کے بعد جو ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کھانا نکالتی ہوں اور بس دو چار دن سے تو میں کھانا ایسے پکا رہی ہوں فٹا فٹ والا کے جو جلدی سے پک جائے اور مجھے کچن میں زیادہ ٹائم نہ دینا پڑے تاکہ مجھے زیادہ ٹائم جو ہے اب دلالی پر دینا پڑتا ہے یہاں پہ پانی تقریباً میرا خوشک ہو گیا تھا اور میں جو ہے آپ توا لگا کے چاول جو ہے وہ میں دم پہ لگا دوں گی تو اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے کھانا ہم میں پھر کہہ رہی ہوں کہ مٹن پایا کی ریسپی میں نے ڈال دی ہے وہ بھی جا کے جلدی سے دیکھ لیجیے اور جو ہے چکن تکا ہانڈی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے چکن ملائی ہانڈی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے تو وہ ویڈیوز بھی آپ لوگ جا کے میرے چینل پہ دیکھ لیجیے گا آپ لوگ کو اس کی پوری ریسپی مل جائے گی تو اچھا چکن کلے جی کی ریسپی بھی میں نے ڈال دی ہے اگر آپ لوگ کو وہ دیکھنا ہو تو آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور منہوڑا بیچ پہ بھی گھتے ہیں تو بہرحال آپ چینل پہ بھیلک کریں گے تو آپ لوگ کو کافی ویڈیوز مہاں مل جائیں گی تو چینل کو سبسٹرائب کر دیجے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور بہت ساری دعائیں کریے گا اور میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اور مجھے بھی خوش رکھے آباد رکھے اپنے شہر اور اپنے بچوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں کر دوں گی اللہ حافظ ویڈیو کو پوری دیکھئے گا موسیقی